السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع یہ ایک ایسا باکمال اور زبردست وظیفہ ہے کہ جو شخص اس تصویر کو مکمل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کے حالات کو بدل دیتے ہیں اور اس تصویر کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے اور بہت سے لوگ اس تصویر کو پڑھنے کے اندر ایک غلطی کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں یا بدیع العجائب تو یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قل یا عبادی اللہذین اصرفوا علی انفوسیہم لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی اللہذین اصرفوا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو پر ظلم کیا گناہ کر کے کفر کر کے شرک کر کے تو جن لوگوں نے اپنی جانوں کو پر ظلم کیا ہے اور لا تقنتو من رحمت اللہ وہ ایمان لے کر کے آگئے اور اللہ کی ذات پر انہوں نے یقین اور ایمان مضبوط کر لیا ان سے کہہ دیجئے لا تقنتو من رحمت اللہ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے کہ بلا شبا اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ رب العزت نے تمام ایمان والوں کو تمام لوگوں کو ایک بات سکھلائی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا ہمیں یوں محسوس لگتا ہے کہ ہماری پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب ہمارا بالکل آخر آ چکا ہے اور اب ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ایسے وقت کے اندر اپنے ایمان کے اوپر جم جانا اپنے عقیدے کو پر جم جانا اور قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے ذہن میں دل میں دماغ میں زبان پر اس آیت کو پڑھنا اس کا تصور کرنا اور اس کے ترجمے پر غور و فکر کرنا اور اللہ کی رحمت سے قوی امید رکھنا لا تقنطو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید مت ہونا اور بلا شبا جو لوگ گمرا ہوئے یا بہکے ہوئے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے نا امیدی گویا کہ گمراہی ہے ظلالت ہے بہک جانا ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر مکمل کامل یقین ایمان رکھنا ہے کہ میرا اللہ میرے لئے راستہ ہموارک کر دے گا سب سے پہلی چیز یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت کو پکڑ لینا اور مضبوطی کے ساتھ ایمان کے ساتھ جمع رہنا پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال پر لگا دینا نیک عمل کرتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا اپنے حالات کو اللہ کے سامنے بیان کرنا اور اپنی کمی کوتا ہی کو دور کرتے رہنا تو آج میں آپ کو یہ تسبیح بتلانے جا رہا ہوں کہ بارہ دن کا عمل ہے دو رکعت نماز صلات الحاجہ پڑھئے ایک ایسی نماز ہے کہ جو انسان کے حاجتوں کو دور کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا یہ اور اسی طریقے سے اللہ سے قریب ہونا اور اللہ کا قرب حاصل کرنا یہ ایک نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے اور تو دو رکعت نماز صلات الحاجہ پڑھے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے بارہ دن تک یہ عمل کرنا ہے اور بارہ سو مرتبہ یا بدیع الاجائیب بالخیر یا بدیعو اس کو صحیح کر لیجئے گا بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں یا بدیع الاجائیب بلکہ یا بدیع الاجائیب بالخیر یا بدیعو بارہ دن تک بارہ سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں مسلسل دعائے کرنا ہے اپنے حالات کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کرنا ہے اپنے حاجتوں کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کرنا ہے کہے اللہ میری پریشانیوں کو میرے حالات کو اور اسی طریقے سے میری مصیبتوں کو اور میری پریشانیوں کو دور کر دیجئے اور اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگئے درکات نماز صلات الحاجہ پڑھ کر کے اور پھر یابدی علاجائے بالخیر یابدی یہ تسبیح مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے گڑ گڑا کر کے دعا کیجئے یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرماوے گا اور عشاء کے بعد یہ عمل ہمیں مکمل کرنا ہے یہ باتیں سارے آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ